السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبیس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرلوں بوڑی ماں تھی اور انہیں کے خدمت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے روکے ہوئے تھے ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بوڑی اور نابینا ماں ہے جس کی عویس بہت خدمت کرتا ہے اور اپنی بوڑی ماں کو وہ تنہ چھوڑ کر نہیں آسکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا عویس بن عامر قد ہوگا درمیانہ رنگ ہوگا کالا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا جب وہ آئے تو تم دونوں نے اسے دعا کرانا کیونکہ عویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب بھی وہ دعا کیلئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دس سال خلیفہ رہے اور ہر سال حاجی کرتے حضرت عویس کرنے رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرتے لیکن انہیں حضرت عویس نہ ملتے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ صرف یمن والے کھڑے رہو تو سب بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے رہے پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ صرف قبیلہ مراد کھڑا رہے پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ صرف کرن والے کھڑے رہو تو صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم کرنی ہو تو اس شخص نے کہا جی ہاں میں کرنی ہوں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو تو اس شخص نے کہا کہ جی ہاں جانتا ہوں وہ تو میرے سگی بھائی کا بیٹا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اویس ہے کدھر تو اس شخص نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دور لگائی جب وہاں پہنچے تو دیکھا حضرت عبیس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں آپ دونوں حضرات آ کر بیٹھ گئے اور حضرت عبیس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے جب حضرت عبیس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام فیرا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کون ہو بھائی تو حضرت عبیس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اللہ کا بندہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں لیکن تمہارا نام کیا ہے تو حضرت عبیس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کون ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سننا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے اور کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا میں تو پہلی دفعہ حج پر آیا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم عویس ہو تو انہوں نے کہا جی ہاں میں ہی عویس ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لئے دعا کر وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا اور میں آپ لوگوں کے لئے دعا کروں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ عویس جب بھی آئے تو اسے دعا کروانا پھر حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے لئے دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لو اس وقت حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ آئے خدا آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں عربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئیس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے ماں کی خدمت تو انگلی کا اشارہ کر جدر جدر تیری انگلی فرتی جائے گی میں تیرے تفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا